اس وقت ہم لاہور شہر کے قدیمی چار سو سال پرانے شاہی حمام میں مجود ہیں سولہ سو پینٹس میں شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں اس شاہی حمام کو تعمیر کیا گیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ شاہی حمام کیسا ہے ماضی میں لوگ کس طرح بات لیا کرتے تھے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مصبان عثمان بٹ ناظرین اس وقت ہم لاہور شہر کے قدیمی چار سو سال پرانے شاہی حمام میں مجود ہیں اٹھانویں صدی میں جب بریٹش راج تھا تو اس شاہی حمام کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس شاہی حمام کی جو بلڈنگ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا سن 2013 سے 2015 کے دوران اس کی دوبارہ سے رینویشن کی گئی اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کی اصل حالت میں بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے ماضی میں لوگ کس طرح بات لیا کرتے تھے سارا کچھ دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت ہم اس شاہی حمام میں آ چکے ہیں آپ کو لے کر چلتے ہیں اس شاہی حمام کے اندر جیسے ہی آپ اس شاہی حمام کے اندر جائیں گے تو اس شاہی حمام میں داخل ہوتے ہی یہ ایک انٹرس ہے جہاں پر ایک ماضی میں سپروائزر بیٹھا کرتا تھا جو لوگ یہاں پر بات لینے آتے تھے اس سپروائزر سے ملتے تھے اس کو اپنے پیسے اپنی چابیاں اور جو سمان ہوتا تھا اس کو جمع کرواتے تھے اس کے بعد یہ سپروائزر ان کو ایک تولیا دیتا تھا جسے ٹوول بھی بولتے ہیں وہ لینے کے بعد اس سیڈیوں کے ذریعے جو یہاں پر بات لینے آتے تھے اندر داخل ہو جاتے تھے اس حمام کے مرکزی راستہ سے گزرنے کے بعد اس آٹھ پہلو ہوز کی طرف لوگ آتے تھے اس گمبت کے نیچے ایک ہوز مجود ہے جہاں پر پانی ہوا کرتا تھا یہاں پر لوگ بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے چونکہ اس ہوز کے چاروں اطراف میں کمریں مجود ہیں جہاں پر لوگ کپڑے تبدیل کیا کرتے تھے لیکن جن لوگوں کے لیے کمرہ خالی نہیں ہوا کرتا تھا وہ یہاں بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے گپ شپ کرتے تھے آٹھ پہلو ہوز ہیں یہاں پر سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال اس وقت میں رکھا جاتا تھا ان کمروں میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد واپس لوگ اس ہوز کی جانب آتے تھے جہاں پر یہ راستہ بنا ہوا ہے یہاں سے گزر کر آگے جاتے تھے لیکن اس ہوز کی بات کریں اس کے اوپر جو گمبت ہے اس کا آرکیٹیکچر اگر آپ دیکھیں تو ایک پرشن سٹائل آرکیٹیکچر ہے اس گمبت کے اطراف میں دیکھیں تو آپ کو آٹھ روشن دان ملیں گے جہاں سے دن کے وقت سورج کی روشنی آتی تھی اب بھی یہاں پر اچھی خاصی روشنی ہے اس سورج کی روشنی کی وجہ سے شام کے وقت ان روشن دانوں میں چراغ روشن کیے جاتے تھے اس ہوز کے اطراف جو راستہ ہے یہاں سے گزر کر لوگ بات لینے کے لیے آگے جایا کرتے تھے بات کی جانب آتے ہوئے اس چڑاہی میں آپ کچھ مٹی کے برطن دیکھ رہے ہیں جن کو اس جگہ کی پرزرویشن کے دوران برامت کیا گیا تھا انہیں اب شوکیز میں فریم کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا لیونگ سٹینڈر کیا تھا ماضی میں لوگ کس طرح کے برطنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے کس طرح کے برطنوں میں پانی پیا کرتے تھے کچھ گڑے آپ دیکھیں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ درمیانے سائز کے لیکن ان میں سے اکثر اور بیشتر کی حالت وہ خراب ہے لیکن بہت ہی احتیاط سے یہاں پر پریزرو کیا گیا ہے ٹوریسٹ یہاں پر آتے ہیں تو ان برطنوں کو دیکھ کر ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں اس شاہی ہمام میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک طلاب یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس طلاب کو مخصوص لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور سائٹ پر دیوار میں آپ شار کی صورت میں تھنڈا پانی یہاں پر آیا کرتا تھا اور اس جگہ پر دو لوگوں کے ساتھ ایک ہمامی بھی موجود ہوا کرتا تھا یہاں پر جو لوگ بات لیا کرتے تھے اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ بلکل ساتھ ہی ایک ڈرینیج ہے جس کے ذریعے یہ پانی باہر کی جانی بیاتا تھا اس کی بلکل ساتھ ہی ایک تصویر بنائی گی ہے اور اس وقت کی جلک دکھائی گی کہ کس طرح یہاں پر لوگ بیٹھ کر بات لیا کرتے تھے کس طرح پانی آتا تھا اور اس وقت کے کیا مناظر ہوا کرتے تھے یہ کمرہ ہمام کے گرم کھانے کا ایک اہم حصہ ہے جس کا فرش جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اس کے فرش کے نیچے آپ سلنگے دیکھ رہے ہوگے یہاں پر گرم پانی کا جو دعا ہے وہ اس جگہ پر آتا تھا جس سے اس جگہ کو گرم رکھا جاتا تھا اس جگہ کو رگڑائی اور مالش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور بلکل یہاں پر فوارہ جو ہے یہاں سے گرم پانی آیا کرتا تھا یہ کمرہ ہمام کے بھٹوں کے قریب ہونے کی وجہ سے سب سے دیدا گرم کمرہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر جو لوگ آ کر بات لیتے تھے ان کے جسموں سے پسینہ بھی چھوٹ جائے کرتا تھا اور سوچیں سخت سردی پڑ رہی ہو اور یہاں پر ایک گرم ترین کمرہ ہو تو کتنا پرسکون محول ہوتا ہوگا اب ہم اس شاہی ہمام کے پانی کی ٹینکیوں کی طرف آ چکے ہیں جو کہ بلکل اب منحدم ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی تک تین بٹیاں موجود ہیں جہاں پر پانی کو گرم کیا جاتا تھا ان بٹیوں کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ نالیاں ہیں جہاں سے پانی ان بٹیوں میں آتا تھا اور پانی گرم ہونے کے بعد پورے ہمام میں اس گرم پانی کی سپلائی دے دی جاتی تھی اس کے علاوہ ان بٹیوں کے ذریعے ہی اس پورے ہمام کو گرم بھی رکھا جاتا تھا ناظرین اس شاہی ہمام کی آپ لوگوں نے سیر کی چونکہ یہ شاہی ہمام والد سٹی آتھورٹی لاہور کے انڈر آتا ہے تو اس کے انتظامیہ اور دیکھ بال کے لیے کچھ ٹکٹس رکھی گئی ہے جو کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں تو 20 روپے کی ٹکٹ لے سکتے ہیں لوکل وزیٹر ہیں ان کے لیے 50 روپے جبکہ جو فونرز یہاں پر آئیں گے ان کو چار سو روپے کی ٹکٹ لینی پڑے گی اس کے بعد آپ اس شاہی ہمام کی سیر کر سکتے ہیں